اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے تو فرنڈز آج کا جو ویلوگ ہے اس میں میں آپ کو ویزٹ کراؤں گی گلوبل ویلیج کا یہ دبائی میں ہے اور اس میں جو ہے ہر کنٹری کا جو ہے وہ سٹال ہوتا ہے کیمس ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے مطلب اگر ہم نہیں جا سکتے کسی کنٹری میں تو وہاں پہ ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں ہر کنٹری کو انہوں نے بالکل اس کے اکارڈنگ سیٹ کیا ہوتا ہے کنٹری جس طرح کا کنٹری ہے اگر امریکہ ہے تو انہوں نے اسی کے اکارڈنگ اس کو سارا سیٹ کیا ہے اس پر اس کی چیزیں بھی ہیں شاپس بنی ہوئی ہیں ہم آسے سے دیکھ بھی نہیں سکتے بلکہ ہم چیزیں لے بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی وہاں پہ بہت بہت کچھ ہوتا ہے ڈیفرن ٹھٹ ٹٹ چیزیں ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو سارا دکھاؤں گی تو آپ لوگ دیکھیں گا اس کی بیچ рисمی ہے بہتنا بڑا ہے کہ آپ پانچ سے سیکھی گھنٹ ہیں اسے میں بים چلنا ہے اور بندے کی بس ہوتی ہے لیکن اس کیلئے اس میں چلائیں وہ سارے کنٹریز rach گئیں تھے میں آپ کو پھر سے جاؤں گے تو ان کا میں آپ کو بتاؤں گی لیکن میں نے ٹرائے کیا ہے کہ میں میکسیم میکسیم جتنا ہو سکتا ہے آپ کو اس میں سارے کنٹریز کا وزٹ کر رہا ہوں سارے کنٹریز ہیں اس میں پاکستان انڈیا افغانستان امریکہ سعودی آریبیا چائنا مطلب سارے کے سارے کنٹریز اس کے اندر ہیں تو یہ اب ہم تقریباً انٹر ہو چکے ہیں گلوبل ویلیج میں اور یہاں پہ اتنا رشتہ ہے یہاں پہ کوئی شو ہو تھا ویسے بھی یہاں پہ رش ہوتا ہی ہوتا ہے ہر ٹائم رش ہوتا ہے یہاں پہ تو کوئی ڈیفرنٹ کنٹریز سے جو ہیں یہاں پہ لوگ آئے ہوتے ہیں مطلب ظاہر بات ہے یہاں پہ جب ہر کنٹری کا ہے تو پھر لوگ بھی ہر کنٹری کے ہی آئے ہوتے ہیں یہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے بہت رش بہت بہت زیادہ رشت ہے یہ آپ کو دور سے نظر آگا یہ باہر سے اس کی بیلڈنگ ہے اور اس کا جانا کلر مطلب ہر سیکنڈ کے بعد اس کا کلر چینڈ ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ کلرز آتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں اب پنک ہو گیا اس کا کلر چینڈ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو سلو ہو جانا بڑتے کیونکہ رش بہت ہوتا ہے اگر پھر وہ شورتے جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں اب انٹر ہو گئے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اور بھی کوئی شو بھی لگا ہوا تھا ایک تو جو کنٹری بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر تو جو ہوتا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ باہر بھی سٹالز ہوتے ہیں جہاں پہ ڈیفرنٹ سٹرنز ہو رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ شوز لگے ہوتے ہیں کچھ کی ٹکٹس ہوتی ہیں اور کچھ کی نہیں ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو انٹر ہونے کے لیے ٹکٹس وہ لینے پڑتی ہیں تو ہم سب جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے یہاں پہ آئے تھے فن کرنے کے لیے باقی سب نے تو دیکھا ہوا تھا اور مجھے دکھانے کے لیے تھے تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ساتھ آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں تو یہ اب ہم اندر آ گئے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ یہ یہاں پہ انٹرنس ہو گئی ہے یہاں سے ہم نے جو ہے وہ ٹرولی لی تھوڑا سا ہمیں کھڑانا پڑا کیونکہ ہمیں ٹرولی لینی تھی اس کے اندر تاکی چیزیں رکھ سکتے ہیں اور وہ اس کے آگے گاڑی ڈائی بنا ہوتے تو وہ اس میں بچے بیٹھ سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی آپ نے دوسری ٹرولی لینی ہے سیمپل وہ لینے اگر گاڑی والی لینی ہے وہ لینے ساتھ بچے ہوں تو پھر آپ کو گاڑی والی لینی چاہیے تاکہ بچے اس کے اندر بیٹھ سکیں گے کہ بہت چلنا پڑتا ہے اس میں ہے ہی کام صرف چلنے کا نا آپ کو چل چل کے دیکھنا پڑتا ہے تو بس بس ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے سٹارٹ ہو گیا یہاں سے یہ دیکھیں ابھی ابھی یہ سٹارٹ ہے آگے جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز جو ہے ان کی بقاعدہ نام گرے یہ دور سے جو ہے وہ سارے کنٹریز کا تقریبن آورویو جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کا قلعہ ہے تھوڑے باتے ہیں جو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ برج خلیفہ اور یہ آگے جو ہے یہاں سے تھوڑا سا آپ کو چل کے جانا پڑتا ہے آگے کافی اس کے بعد کنٹریز جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پہ رش بھی بہت ہوتا ہے تو ہم نے کیا کیا تھا تھوڑا سا ہم کھانا وغیرہ ہم ساتھ بنا کے لکی گئے تھے تو ہم جو ہے آگے گئے اور جا کے ہم نے پلوٹ میں جو ہے وہ اپنا دری وغیرہ بچھا کے وہاں پہ کھانا شانہ رکھا کھانا شانہ کھایا کھا کے فریش ہو کے چاہے وغیرہ ساتھ بنا کے لکی گئے تھے چاہے وغیرہ پی فریش ہونے کے بعد پھر جو ہے ہم لوگ نے آگے وزٹ سٹارٹ کیا تھا میں نے کوشش تو کی ہے کہ آپ کو سارے کنٹریز کا وزٹ کراؤں کچھ کے اندر ہم لوگ گئے تھے اور کچھ جو ہیں وہ ہم نے پھر باہر سے ہی اندر نہیں گئے کیونکہ بارہ بجے یہ بند ہو جاتا ہے آف ہو جاتا ہے تو پھر اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ تقریباً 11.45 پہ وہاں سے نکل گئے تھے کیونکہ پھر وہ ظاہر ہے نکلنے کا بہت پورے ٹائم پہ رشت زیادہ ہو جاتے تو نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ہم لوگ 45 پہ وہاں سے نکل گئے تھے تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو ہمیں نکلتے ہوئے یہ دیکھیں یہ انٹرنس پہ نا مطلب یہاں پہ ایسے ہی لوگ چیزیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں بیلونز اور یہ وہ تاکہ بچے جو ہیں وہ ظاہر ہے بچے ساتھ آئے ہوتے تو پھر ان کا ٹرٹ کنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ چیزیں تاکہ بچے خرید سکھیں یہ بہت مزید کی چیز تھی میں یہاں پہ تھوڑا سا انٹرنس میں تھا کہ انہوں نے اس طرح سے لگائے ہوئے تھے تو اب ہم جو ہیں وہ جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے ہم نے جو کھانا کھائے تھا وہ پاکستان کے سامنے بیٹھ کے کھائے تھا پاکستان وہ کنٹری انہوں نے پورا باہر بنایا ہوتا تھا ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے کہا تھا یہ بیچ ٹائپ انہوں نے بنایا اس کے اندر لائٹس ہیں کتنے مزے کی لگ رہی ہیں میں فیل ہی نہیں ہو رہا اس کے اندر لگائی میں انہوں نے بہت بہت یہ خوبصورت لگ رہا تھا اس کے اندر بوٹنگ بھی ہو رہی تھی اور اس کے اندر یہ دیکھیں اور اس کے اندر پانی کا ڈانس ہوا تھا اور وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے لئے اچھا اس میں فائی ورک بھی ہوا تھا تو وہ جب ہو رہا تھا تب ہم لوگ پاکستان کے اندر تھے تو تب ہم نے نہیں دیکھا نا وہ مس ہو گیا لیکن یہ جب پہلے پانی کا ڈانس ہوا تھا نا جیسی ہم نے دیکھا تو بہت مزے کا تھا اور جب اس کے ساتھ ساؤنڈ آن ہوتی ہے تو وہ اور بھی ہی مزے کا لگتے لیکن میں نے ساؤنڈ آن نہیں رکھی بہت اچھا تھا یہ نا بہت بہت اچھا یہاں پہ آپ کو ہر ٹائپ کے لوگ ملیں گے ہر ٹائپ کے ہر ورائٹی کے ڈیفرنٹ کنٹری سے ہم لوگ سب کنٹری سے آتے ہیں اچھا یہ کرشمس تھی تو انہوں نے یہ کرشمس ٹری ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا پھر ہم نے سوچا کہ ہم سب سے پہلے پاکستان سے سٹارٹ کریں گے تو ہم لوگ جہاں یہ دیکھیں پاکستان یہ دیکھیں اس طرح سے بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے بہت خوبصورت یہ اندر جہاں وہ آپ کے کچھ شاپس ہیں ہمارے کلچر کے اکورڈنگ مطلب ہر کنٹری کے کلچر کے اکورڈنگ وہاں پہ شاپس بنی ہوئی ہیں آپ اپنی مرضی سے وہاں سے کچھ اگر آپ کو خریدنا ہے آپ خرید سکتے ہو اگر آپ کو جس وزٹ کرنا ہے آپ وزٹ کر سکتے ہو ایسے شاپس ہی نہیں اور بھی مطلب جس کنٹری کا ہوتا ہے اس کنٹری کے کلچر کے اکورڈنگ اور بھی بہت ساری چیزیں انہیں بنایا ہوتی ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے ہم نے تھوڑی بہت شاپنگ بھی کی تھی لڑکیاں نہیں رہ سکتی شاپنگ کیے بغیر تو ہم نے تھوڑی بہت شاپنگ کی تھی یہاں سے یہ دیکھیں جناب یہ ڈیکوریشن پیسز اور یہاں پینا وہ کر رہے تھے ایک پینٹر بیٹھے ہو رہے تھے وہ پینٹنگ کر رہے تھے یہ دیکھیں مٹی کے باتے ہیں پورا کلچر انہوں نے شو کرانا ہے یہ دیکھیں یہ پینٹر بیٹھے ہو رہے تھے اور یہ پینٹنگ کر رہے تھے پھر ہم لوگ باہر آگئے یہاں پہ انہیں بہت ٹائم لگایا اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ باہر کا سارا باہر کا view ہے یہ پھر ہم لوگ چل گئے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو کنٹری ہے وہ ہی اسی کے اگورڈنگ انہوں نے وہاں پہ چیزیں بنائی ہوئے ہیں یہ تھا جناب یہ باہر لگے ہوتاں چلی کے بار بی کیو کے ڈیفرنڈ 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 تو آپ لے کے وہاں سے کھا سکتے ہیں کچھ کنٹری ہم نے جس باہر سے ہی دیکھے تھے اندر نہیں گئے تھے کیونکہ بہت بڑا تھا اور پھر بہت ٹائم بھی لگ جانا تھا اور ہم لوگ تھوڑا لیٹ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیلونس رکھے ہوئے ہیں بچوں کو ٹریکٹ کرنے کے لئے وہ جو سامنے لائٹس ہیں وہاں پہ شو ہو رہا تھا ڈانسنگ شو ہو رہا تھا وہاں پہ لیکن ہم لوگ جو ہیں وہاں پہ لیٹ گئے اور تب تک وہ ختم ہو گیا تھا اس لئے ہم لوگ وہ نہیں دیکھ پائے کیونکہ ہم لوگ چاہے وہ ایک سائٹ سے سٹارٹ ہوئے تھے کہ ہم لوگ باری باری کنٹریز کا وزٹ کرتے کرتے وہاں تک جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا بنایا ہوا تھا اس میں بھی پانی کا تھوڑا سا ڈانس آگیا لیکن یہ چھوٹا تھا اس کے آگے ہرشیز لگتے ہیں یہ بہت اچھے کا بنایا ہوا تھا اچھا یہ تھا بنایا ہوا ہے یہ UAE کے سامنے میں بنایا ہوا تھا یہاں پہ UAE کا کنٹری آگیا دیکھیں میں ابھی آپ کو لے کر چلتی ہوں شاید آپ بہت ہو رہے ہوں گے لیکن جب آپ پریاں میں دیکھنے جاتے ہیں تو بہت مزا آتا ہے بہت زیادہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ٹائم جا کہاں رہا ہے یہ سارا یہ UAE کے انٹرنس ہیں یہ سارا ان کا کلچر ہے اچھا یہ جو ان کا پرانا کلچر تھا نا اول ٹائمز میں یہ وہ والانوں نے شو کیا ہوا ہے سارا جش اس کے کورڈنگ سارا اندر انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں پرانے مٹی کے گھر اس طرح کے جھولے ہوتے تھے وہاں پہ اس طرح سے انہوں نے کچھ کیمپس لگایا ہوئے ہیں وہاں پہ اور سارا مٹی کا جو ان کی بیٹھنے کی جگہیں ہوتی تھی وہ سب اس میں نے دیکھا ہے یہ تو کافی حد تک پاکستان سے سیمیلر ہی ہے پاکستان میں بھی اسی سارا سے پرانے زمانے میں ہوتا تھا یہ ہی پنکھیاں اور جو بھی ڈیکوریشن کا ہوتا تھا سارا اچھے یہ بھی بہت مزی کا تھا بیمبوز سے بنایا ہوا تھا سارا بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ سائیڈ پہ کیمپس لگایا ہوئے تھے یہ اس ٹائم بند تھے دن کے ٹائم یہاں پہ برڈز ہوتے ہیں آپ نیکسے ویڈیوز میں پکچرز میں دیکھا ہوا کہ آپ کے بازوں پہ کھندے پہ رکھتے ہیں اور آپ فوٹو شوٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے کیمپس تھے لیکن یہ رات ہو گئی تھی تو انہوں نے بند کر دیا ہوا تھا تو اس لئے وہاں پہ اس کے اندر جانا آلاو نہیں تھا تو میں نے تھوڑا سا دور شجئے فوٹو شوٹ کیا تھا تھوڑی سا ویڈیو بنائی تھی تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں آپ لوگ بھی گھر میں بیٹھ کے تھوڑا سا مزا کرسکے ہیں تو یہ کوٹن کینڈی بنا رہا تھا بہت مزی کی لگ رہی تھی دیکھنے میں اچھا اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ سٹانٹس ہوتے ہیں لیکن اس کا بھی ٹائم ختم ہو گیا تھا ہم یہاں پہ لیٹ ہو گئے تھے تو اس کا ٹائم ختم ہو گیا تھا پھر ہم نے باہر سے ہی دیکھ لیا بس آپ کو یہاں پہ چلنا بہت پڑتا ہے آپ جب بھی اگر کوئی بھی ویزٹ کریں تو وہ بہت کمفرٹیبل بہت کمفرٹیبل والے شوز بہن کی آئے بند شوز ہوں تو زیادہ بہتر ہے لیکن بہت کمفرٹیبل ہونے چاہئے اوپن چوز یا پھر ہیلز یا پھر اس طرح کا کوئی جو کمفرٹیبل چوز نہ ہو وہ نہیں پہنا چاہئے کہ بہت چلنا پڑتا ہے بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے یہ امریکہ ہے جیسے ہر کنٹری میں انہوں نے ان کا فل کلچر شو کیا تھا ویسے ہی امریکہ میں بھی انہوں نے ان کا فل کلچر شو کیا ہوا تھا بہت مزیقہ تھا یہاں پہ کوئی کہہ رہا تھا میں امریکہ جا رہا ہوں خ Centre نہیں یہاں پہ ایک ڈانس تھا میں آپ کو بہت اچھا تھا انہوں نے جا آپ کو ہوں ختم ہو چکی انہوں نے اللہ passage بھی وامیت آئdzy انہوں نے کہا ہوں میں آپ کو بہت دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بہت انہوں نے بہت 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 مزے کا ڈانس کیا تھا میں نے تھوڑی سی جو ہے وہ آپ لوگ کے لیے ویڈیو اس میں ڈالیا تھا کہ آپ لوگ بھی دیکھ سکیں وہ بہت مزے کا میوزک بھی بہت اچھا تھا یہاں پہ تو آپ لوگ کو میری باتیں سننی پڑی ہیں اچھا جی پھر ہم آگے باہر اور یہ باہر یہ بھی ویسے ہی بنا ہوا تھا باہر کنٹریز کا تو جو بنا ہوا تھا وہ تو الگ سے بنا ہوا تھا یہ تو پھر باقی چیزیں باقی سٹرالز اور باقی جو انہوں نے لوگ کو ٹریک کرنے کے لیے چیزیں بنائی تھی وہ لگ ستی ہیں اچھا یہ دیکھیں آپ گاڑیاں دیکھ رہی ہوں گے بس ٹائپ اور یہ بھی ان میں بھی اگر آپ بیٹھ کے جانا چاہے آپ کو پیہ کرنا پڑتا ہے ڈیفرنٹ طرح کی گاڑیاں تھی تو آپ ان میں بیٹھ کے جا سکتے ہیں اچھا جناب یہ تھا افغانستان اور یہ میری چولبلی لڑیاں پوپو کی شہزادیاں یہ تو یہ ہے افغانستان افغانستان تھا پھر ہم باہر آگے بہت زیادہ ہم نے کوئی شوٹ ہویا یعنی کی ان کا کلچر انہوں نے دکھایا ہوا تھا جیسے ان کا کلچر سیمیلر تھا جیسے ہمارے نوڈن ایریا سے آپ کہہ لیں یہ کچھ کنٹریز ہیں وہ میں نے جس باہر سے پھر ان کا فرشوٹ کیا ویڈیوز بنا لی اور یہ بیسے انہوں نے ہوتیل بنایا تھا پنجابی ڈائپ بہت اچھا تھا وہ درسنگ بھی اس طرح سے کرتے ہیں جو کلچر انہوں نے دکھانا ہوتا ہے جس کلچر کا سٹال لگا ہوتا ہے ان کی درسنگ بھی سیم ٹو سیم ویسی ہوتی ہے جس چیزیں ہی ویسی نہیں رکھتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے ایجیپٹ میں ایجیپٹ میں بھی ہوئی ان کا کلچر ان کی درسنگ سارا کچھ انہوں نے دکھایا ہوتا ہے شاپس بنا کی انہوں نے سارا کلچر شوک کیا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم نے تھوڑا سا دیکھا پھر ہم لوگ آ گئے باہر تاکہ ہم نیکس منٹری بھی جا سکیں ٹائم بہت کم تھا تو پھر اس کے بعد ہم لوگیں انڈیا میں انڈیا میں انڈیا کے کلچر کے اکاورڈنگوں انہیں ساریز اور چوڑیاں اور وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی تو پھر یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کا سبسکرائب کر دیں اور پیل آئیکن پریس کر دیں ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ